تاریکی میں نورِ دین سے ہو روشنی کام جاب کام راہ ہو ہر بشر کی زندگی وحی حق کا نورِ بھر کے اپنے قلبوں ذہن میں آدمیت پائے فوزے دنیاوی و اخروی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر ذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ماشرین عربي boastم ماشرین حرب کے چند لوگ آئے ماضی کا جو پچتاوہ ہوتا ہے یہ بہت جان لیوہ اور پریشان گن ہوتا ہے ماضی کی غلطیاں اور کوتاہیاں بعض دفعہ انسان کو چین نہیں آنے لیتی ان لوگوں کا بھی یہی کیس تھا کہنے لگے اللہ کے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زندگی میں قتل کیے ہیں اور بہت زیادہ کیے ہیں بدکاریاں کی ہیں اور بہت زیادہ کی گراب محسوس نہ کریں تو یہ والا پنکھا بان کرنے کوئی اور چلا لیں اللہ آپ کو زیادہ خیال دے حدیث کے الفاظ ہیں انہ اناس من المشکین اتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکین میں سے کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس قد زنو فاکسرو وقتلو فاکثر قتل کیے اور بہت کیے بےہیائی کی اور بہت کی انہوں نے پوچھا اے اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی تعلیمات ہیں ہمارے دل کو لگتی ہیں کلمہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے مسلمان ہونے کو دل چاہتا ہے لیکن ہمارے دل میں یہ خلش اور سوال ہے کہ آج تک جو ہم نے بے حد قتل کیے اور زنا کیے کیا وہ ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں گی ان کا کوئی کفارہ ان کی معافی کا کوئی راستہ ان کا یہ سوال اس قدر اہم تھا یہاں بھی اللہ کی رحمت دکھائی دیتی ہے کہ اللہ نے ان کا سوال اور ان کا جواب دینے کے لیے اپنے پیغمبر پہ اپنا کلام نازل کیا اور وہ آیت نازل کی جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید اور رحمت سے بھری ہوئی آیت ہے قل یا عبادی اللذین اصرفوا علی انفسهم لا تقمتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہ انہو ہوا الغفور الرحیم اللہ تعالی نے ان سے ساتھ باتے کی اس آیت میں آپ نے گناہ ہے میرے ساتھ اور یہ محسوس کرنے ہے کہ اللہ کیسا مہربان ہے قل یا عبادی اللذین اصرفوا علی انفسهم لا تقمتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہ انہو ہوا الغفور الرحیم اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے ان کو کہتے ہیں یا عبادی اللذین اصرفوا علی انفسهم اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیں کیا ہیں اس میں اللہ کی محبت ایسے جلدتی ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے آئے تو وہ لوگ تھے جو عمر بھر کے بدکار تھے جو عمر بھر کے قاتل تھے جو عمر بھر کے مشرک تھے اللہ چاہتا تو کہہ دیتا اوہ قاتلو بدکارو مشرکو اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا اوہ میرے بندوں یا عبادی اللذین اصرفوا علی انفسهم اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو کیا ہوا لا تقمطو لا تقمطو شیطان کے پاس اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ بندے کو یہ کہہ دے تجھے تو معافی ملنی نہیں لگا رہا ہے اللہ نے کہا نہیں مایوس نہیں ہونا لا تقمطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ان اللہ یغفر الدنو اللہ معاف کر دیتے گناہ کو پھر کہا جمعیہ سارے بندے کے زند میں آتا ہے میں تو کوئی معاف نہیں ہوں گا شاید میری تو گناہ اتنے یہ کچھ ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوں گے باقی ہو جائیں گے فلان گنا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تو بڑا ہی بہت ہی بڑا ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قاتل جب قتل کرتا ہے تو بعض دفعہ ظلم کی کہانیاں کیسے رکم کر دیتا ہے اور بدکار جب بدکاریوں پر اترتا ہے تو کیا کیا کفیتیں ہوتی ہیں ان میں تو وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی نونوں سال سات سات سال کی ان مصوم بچیوں کا خون بایا جو ان کو بابا 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 کہہ کے مرتے ہوئے بھی کپڑے ساف کر رہے تھے تو اللہ نے کہا اللہ معاف کر دیتا ہے گناہ کو جمعیہ ساری معاف کر دیتا ہے انہو ہو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے والے ہیں اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں مغفور کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈال کے معاف کرنا پردے ڈال کے معاف کرتے ہیں اور صرف معاف ہی نہیں کرتا رحمت بھی نازل کر دیتا ہے تو یہ سات باتیں دوبارہ کے لئے قُلْ يَا عِبَادِيَا جو اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں لَا تَقْنَطُوا مَيُسْنِهُنَا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ رحمت الرحیم کوئی شک نہیں وہ بہت بخشتا ہے مسلسل رحم کرتا ہے اللہ کی رحمت اگر غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ سارا کچھ ہے اللہ کی رحمت ماں کی منتہ اللہ کی رحمت باپ کی شفت اللہ کی رحمت بہنوں کی لوریاں اللہ کی رحمت بھائیوں کی محبتیں اللہ کی رحمت میری آنکھیں پل کے بھمیں اللہ کی رحمت میرا سانس دل کی دھڑتن اللہ کی رحمت میرے ہاتھ انگلیاں پورے اللہ کی رحمت میرا چلنا پھرنا اللہ کی رحمت میں زندگی کی رکھ خون کا قطرہ قطرہ ایک ایک چیز کیا ہے اللہ کی رحمت ہی تو ہے کائنات کے ذرے ذرے میں بس اسی کی رحمت ہے دنیا چل رہی ہے تو اسی کی رحمت ہے ہم جی رہے ہیں تو اسی کی رحمت ہے جو عرشِ الٰہی کو اٹھانے والے فرشتیں ہیں وہ اتنی عظیم حقیقت کہتے ہیں اللہ تو اے ہمارے رب تو وہ ہستی ہے کہ ہر چیز کے اوپر تیر رحمت ہے ہر چیز کو تو جانتا ہے کائنات کا نظام دو چیزوں پہ جارہا ہے اللہ کے علم پہ اللہ کی رحمت ہوئے ہیں ربنا وَسِعْتَكُنَّ شَيْءٍ رَحْمَتًا وَعِلْمًا ہر وقت اس وقت کی فرشتیں عرش کو اٹھا کے یہی کہہ رہے ہیں اللہ ہر چیز پہ تیری رحمت ہے تیرا علم ہے رحمت ہی رحمت تو وہ ہے اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھے تھے ہماری شکلیں یہ ہوتی ہمارے اوپر یہ احسانہ نہ ہوتے تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کسی بلدے کو مایوس نہیں ہونا چاہے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس سے بڑا زالب کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے قل يا عبادي الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الوفور الرحیم امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا انہا للہ نئت و رحمہ اللہ کی سو رحمتیں ہیں انزل منہا واحدتا الالارضی زمین اس نے صرف ایک رحمت اتاری ہے وَأَنُسَكَعْدَهُ سَعْتَوْمَدِسَعِينَ نَنَوِي رحمتِ اللَّهِ نَنَوِي رحمتِ اللَّهِ نَنَوِي رحمتِ اللَّهِ تو اس کی روشنی بنی ہے چان کو ملی ہے تو اس کا نور بنا ہے زمین کو ملی ہے تو اس کی لہلہاتی فلکنیں اور کھیٹیاں بنی ہیں سمندروں کو ملی ہے تو ان کے پانی ملپنے ہیں دریاؤں کو ملی ہے تو ان کی لہرے بنی ہیں پہاڑوں کو ملی ہے تو ان کے چشمیں اور آفشاریں بنی ہیں پھول کو ملی ہے تو اس کی پٹیاں اس کی رنگت اس کی خوشبو بنی ہے شہد کی مکھی کو ملی ہے تو اس کے اندر سے شفا والا شہد بنا ہے جو کچھ ہے اس کی رحمت کا اربعہ کروڑوہ حصہ کائنات میں ایک حصہ تقسیم ہوا ہے انبیاء کو ملا ہے اولیاء کو ملا ہے امام کائنات کو اس کی رحمت کا ایک حصہ ملا ہے اور وہ راتوں کو رو رو کے توائیں کرتے ہیں اللہ میری امت کو معاف کرتے ہیں ایک حصہ ہے ننان میں تو اس کے پاس ہیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں ابباجی رحمہ اللہ کس موقع پہ یاد آئے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کیا کیا انہوں نے دین کی باتیں کس محبت سے سمجھائیں مجھے ایک تفاہ کہنے لگے بیٹا یہ ایک رحمت سے ساری دنیا بنی ہے اور یہ اتنی خوبصورت ہے تو جنت میں جب وہ ننان میں رحمتیں کرے گا تو جنت کے حسن کا کیا حال ہوگا یہ دنیا جو مچھر کے پر کے برابر نہیں یہ اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے اور جو عارضی بنائی ہے ایسے جیسے بچے کوئی گرونڈا بنا دیں اور ایسے ہی بنا دیں یعنی دنیا بنائی تو مقصد کی تحت ہے لیکن خود دنیا بائی اٹس سیلف اس کی تو مچھر کے پر کے برابر بھی اوقات نہیں اور اس کو اللہ نے اتنا حسین بنائی ہے اور جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اس جنت کا عالم کیا ہوگا آگے چلے اللہ تعالی نے کہا میرے بندو تم بھی دو تین کام کرو اپنے ذمہ اللہ نے ساتھ کام لیا اور ہمارے ذمہ اللہ نے تین کام لگایا اور تین کاموں کے لیے لیکن دو شرطیں بھی لگائی وہ بھی ذمہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کا صحیح تصور لیا لینے اس کو صحیح سمجھا لینے ہمارا حال اس شخص کی طرح ہے جو جوب لینے ایک ادارے میں ایک فیکٹری میں ایک مل میں پہنچا ہے مل کے آرنر نے فیکٹری کے مالک نے ادارے کے ڈیریکٹر نے اس سے کہا کہ میں تجھے یہ پیکج دیتا ہوں اتنی تیری تنخواہ ہوگی اتنی سیلری ہوگی اتنے الاؤنس ہوں گے اتنا میڈیکل ہوگا یہ رہائش ہوگی یہ کننس ہوگی یہ سارا پیکج ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کا پیکج بہت پرکشش ہے مجھے قبول ہے اور اس ملک نے کہا کہ تیری یہ ڈیوٹیاں بھی ہیں تو اس نے کہا ڈیوٹیاں تو میں نہیں کروں گا ہم نے اللہ کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے اللہ نے کہا میں ماف کرتا ہوں گا ساری کرتا ہوں گا میوس نہیں ہوں گا میری رحمت تو ہوتا ہے پردے بھی ڈالوں رحم بھی کروں گا لیکن تم تین کام کرو اور تین کام کی دو شرطیں بھی وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور اصل میں ان کے اندر بھی اللہ کی رحمت ہی دکھائی دکھتی ہے کہ اللہ چاہتے نہیں ہے اس کی رحمت سے کوئی جبردستی باہر رہ جائے نبی علیہ السلام تو وہ سلام نے ارشاد فرمایا تھا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ کا علاؤ جلایا اور اس آگ کے علاؤ کے اوپر پتنگیں آکے گرنے لگے اور وہ ان کو پیچھے ہٹانے لگا لیکن وہ ہٹتے ہی نہیں بار بار آگ کے اندر گرتے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا تم میرے امتی ہو زبردستی مجھ سے چھوٹ رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم کے آگ سے پیچھے اٹھا رہا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پہلا کام تم یہ کرو اپنے رب کی طرف واپس لوڑا بہت کچھ ہوگی ہے واپس آجا بہت جھوٹ بولیے واپس آجا سچ کی راستے کی طرف بڑے زرین کر لیے واپس آجاو اگلو انصاف کی طرف ماں باپ کو بہت ستالی ہے واپس آجاو ان کی اتعار کی طرف بڑے قتل ہوگئے واپس آجاو انسانیت بچانے کی طرف بہت بہت کاریاں ہوگی واپس آجاو شرم و حیاء کی طرف وَأَنِبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَأَنِبُوا اِلَى رَبِّكُمْ بہت آنکھوں نے بے حیاء کر لی واپس آجاو قرآن کے صفوں کی طرف یوٹیوب انٹرنیٹ فیس بوک ٹک ٹاک پہ بہت گند دیکھ لیا بس کر جاؤ واپس آجاو اور واپسی کے لیے بھی جب اللہ نے بلایا تو یہ نہیں کہا اپنے بادشاہ کی طرف اپنے مالک کی طرف روزک کی طرف پیارا لفظ بولا سارے ہی پیارے یہاں ایک خوبصورت اور طرح کا پیارا لفظ بولا اس کی طرف جس نے تمہیں شروع سے لے کے اب تک پالا ہے اس کے پاس واپس آجاو وَأَنِبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَأَنِبُوا اِلَى رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف واپس آجاو لیکن ہم ہیں ایسے زدی ایسے ہٹ درم کہ شیطان کے بازو میں کھڑے ہوئے ہیں اور شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ ہمیں بلا رہے ہیں واپس آجاو ہم کہتے ہیں تو ماف کر دے کھڑے ادھر ہی رہیں گے ہم ادھر ہی ہیں تو ماف کر دے ہیں یہ تو کوئی میرٹ نہیں ہے یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے یہ اس کی صفتِ عدل کے خلاف ہے اس کی صفتِ رحمت ہے لیکن ساتھ صفتِ عدل بھی تو ہے تو اللہ دونوں کو ساتھ ساتھ جوڑ کے بیان کرتا ہے قرآن کے پہلے صفحے میں دونوں صفتیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بہت رحم کرنے والے ہیں لیکن وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں تمہیں کیا ہوگئے کیسے فیصلے کرتے تھے وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ واپس لوٹاؤ اپنے رب کی طرح اور اس سے وعدے کر لو کہ جو زندگی باقی ہے تیری مان کے چلے لے لیکن واپس آنے کے لئے بھی ایک لیمٹ ہے واپس آ جاؤ اور یہ وعدہ کر لو میری پکڑ کے آنے سے پہلے پہلے دنیا کو گمراہ کرنے والا دوسرا بدترین عقیدہ جس نے اکثر لوگوں کو واپس نہیں آنے دیا اللہ کی طرف اور پوری زندگی وہ گناہوں میں لگے رہے اور اسی حالت میں رب کے پاس چلے گئے وہ یہ تصور تھا کوئی بات نہیں جو کر رہے کرتے رہیں گے وہ ہے نہ چھڑا لے گا وہ ہے نہ پکڑ لے گا ویسے اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو جس طریقے سے ہم نے اللہ کی رحمت اور نبیوں کو لیا ہے نا نبیوں کی شفاعت اور اللہ کی رحمت تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں محسوس نہ کرتے ہوں بس تو میرا مرید ہے نا تو کرتا رہے جو کرتا ہے میں ہوں چڑھا لوں شرم آنی چاہیے امبیاء اور اولیاء کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے بھی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف واپس بلانے کے لیے آئے تھے یہ کہنے نہیں آئے تھے کرتے رو جو کر رہے ہو خیر ہے میں ہوں نا آپ کا اس ماں باپ کے بارے میں کیا تصور ہے جو اپنے بیٹے سے ایسی محبت کرتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تو کرتا رہے جو تو نے کرنا میں ہوں نا میں تجھے چھڑا لوں کیا ماں باپ کی رحمت کا یہ مطلب ہوتا ہے ہم اس ماں باپ کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم اس ماں باپ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے پر زیادتی کر رہے اس کو صحیح راستے پر نہیں آنے دے رہا یہ شیطان نے سبق پڑھایا کوئی نبی اور کوئی ولی یہ کہنے نہیں آیا تھا تو اس لئے اللہ تعالی نے ساتھی یہ کہا کہ واپس آ جاؤ میری پکڑ سے پہلے پہلے جب میری پکڑ آئے گی غلط فہمی میں نہ رہنا کسی کی کوئی مدد نہیں آئے گی اور آپ نے وہ ترجمہ پڑھنا ہے جو آپ کے گھر میں پڑھا ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا اس مسجد سے اٹھا لیں آپ کے گھر میں اگر قرآن کا ترجمہ ہے تو میں بتا دیتا ہوں یہ چوبیس میں پارے سورہ زمر ہے آیت نمبر 53 اور یہ ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں 54 ہے جا کے پڑھ لیں کیا لکھا ہے اس میں وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ اللَّا ذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ان ظالموں کا حشر کیا ہوگا جو اپنے مریدوں کو یہ کہتے ہوئے گناہوں پر لگاتے ہیں ہمارے جھنڈے کے نیجے تم آ جاؤ گے ہم سارا کچھ کر لیں چل پتہ جائے گا اللہ کی شان اللہ کی جلال اللہ کی عظمت کا کہ اللہ کی شان ہوتی کیا ہے اس لیے انسان کو کسی فاسد فاسد انسان کے خامخواہ کے اس طرح کی لولی پاپ میں نہیں آنا چاہیے اور اللہ کے قرآن سے سکھنا چاہیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ بیٹی تو میری بیٹی ہے جو دنیا کی چیز مانگنا چاہتی ہے مانگ لے قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آسکتا شفاعت شفاعت پر ہمارا ایمان ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے لیکن وہ شفاعت ایک میرٹ پہ ہوگی بلکل ایسے ہی جیسے میرے پاس بی ایک ایک پیپر آتے ہیں تو ہمیں یونیسٹی والے لکھ دیتے ہیں کہ کسی بچے نے اگر ستائیس نمبر لے لیے اور تین کو نمبر اس کے کم ہیں تھرٹی اس نے لے لیے تین نمبر کم ہیں تھوڑا ریوائز کر کے تین نمبر آپ دے دیں شفاعت ہوگی ہمارا ایمان ہے ہمارا عقید ہے لیکن اس کا یہ مطلب جو ہم نے خود گڑا ہوگا یہ نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہ کہا وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُم وَأَسْمِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ اَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَهَا تُنصَرُونَ واپس لوٹاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے فرما بددار بن جاؤ اس کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے آ گیا تو تمہیں کہیں سے مدد کوئی نہیں ملے گی تیسرا کامیہ کرو وَاتَّبِعُوا احسنَ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَاتَّبِعُوا احسنَ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ اَن يَتِّيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَ بَغْتَتْمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ سب سے خوبصورت باتیں جو اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہیں ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو لیکن اس کے لئے بھی شرط ہے دیکھنا کہیں میری اچھانک پکڑنا آ جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو پہلی آیت میں تھا پکڑ آ جائے یہاں اچھانک پکڑ آ جائے اللہ تو اپنے بندوں کو ہر صورت میں واپس لینا چاہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اسی انداز میں اسی اسلوب میں سمجھاتے ہیں پہلے کہا پکڑ آ سکتی ہے پھر کہا کہیں اس سوچ میں نہ رہنا پتہ نہیں کب آئے گی تب تک تمہیں لگا رہو نا تو اس آیت میں اللہ نے کہا اس غلط فہم میں نہ رہنا میری پکڑ اچھانک بھی آ جاتی ہے وہ بیٹھا ہوئے ہارٹ اٹیک ہوگیا وہ جا رہے ایکسیڈنٹ ہوگیا تو اس کو واپسی کا موقع ملا نہیں تو اللہ تو ہر صورت میں اپنے بندوں کو واپس لینا چاہتے ہیں اور یہ کیسے ظالم ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَاً بَغْتَاً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بیٹھے قرآن میں جیتے ہیں آخری آیات سنیے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی نے پھر یہ کہا اگر تم واپس نہیں آوگے تو بہت بشتا ہوگے قرآن سے دیکھ کے پڑھنے کے در اپنا لطف ہوتے ہیں قرآن کی اپنی برکت ہوتی ہے اور میں اپنے بھائیوں اور عزیزوں سے کہتا ہوں اعتقاف ماشاءاللہ آج شروع ہو رہے زیادہ سے زیادہ قرآن کو وقت دیتے ہیں قرآن کو پڑھیں اس کو سنیں اور دل لگا کے سنیں اس سے خوبصورت چیز اس کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں رکھی ہے یہ تھے تم پچھتا ہوگے اور تین باتیں کروگے اگر تم واپس نہ آئے پہلی بات تم یہ کروگے یا حسرتہ یا حسرتہ علامہ فردتو فی جنب اللہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے حکموں میں بڑی بتائی آئے افسوس اس کو بھی ہوتا ہے جو ایف ایسی سے فیل ہو جائے افسوس اس کو بھی ہوتا ہے جس کا میڈیکل کے ایڈمیشن میں میرٹ نہ بنے افسوس اسے بھی ہوتا ہے جس کا کہیں کوئی رشتہ نہ ہو سکے افسوس اسے بھی ہوتا ہے جو کسی بس پوائنٹ کو پکڑ نہ سکے افسوس اسے بھی ہوتا ہے جو فلائٹ سے پیچھے رہ جائے لیکن یہ سارے افسوس ایسے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے چلے یہ نہیں تو یہ ہو جائے گا اس بندے کے افسوس کا کیا حال ہوگا جو موت کی کشم کشمے ہوگا سامنے قبر نظر آتی ہوگی اور واپسی کے سارے راستے بند ہوں گے نہیں آوگے تو پشتا ہوگے اور افسوس کرو یا حسرتا علا ما فردت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ہائے افسوس میں اللہ کی حکومیں کتائیاں کرتا رہا اصل بات یہ تھی کہ میں نان سیریس تھا اس کا ایگزیک ترجمہ آج کے بچوں کی زبان میں یہ بنتا ہے میں سیریس نہیں تھا میں نے باپ کو سنجیدہ لیا ہی نہیں ہم مولوی ہیں باتیں کرتے ہی رہتے ہیں کیا ہو جائے گا کچھ بھی ہوگا دیکھئے جائے یا حسرتا علا ما فردت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ہائے افسوس میں اللہ کے حکموں میں کتائی کرتا ہی رہا یقینی بات یہ ہے کہ میں سب کچھ مزاق کرتا رہا اور مزاق کرنے والوں میں میں بھی شامل رہا وہ بھی نان سیریس تھے میں بھی نان سیریس تھے وہ بھی اس کو سنجیدہ لیتے ہی نہیں تھے میں بھی سنجیدہ لیتے ہی نہیں ادھر سے سنتا تھا ادھر سے نکال دیتے تھے دوسری بات تم کیا کہو گے اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ بڑا ظالم ہے انسان اللہ پھر ٹالنے کی کوشش کرے گا اللہ تو ہی مجھے دہ دے دیتا تو نے دی ہوتی تو میں نیک ہوگیا ہوتا تیسری بات جو تم پشتا کے کہو گے اَوْ تَقُولَ حِينَ تَوْرَ الْعَزَابَ لَوْ أَنَّنِي كَرَّةً فَأَدُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ کاش عذاب کو دیکھ انسان کہ کہ کاش مجھے ایک دفعہ واپس لٹا دیا جائے تو میں بڑا نیک ہو جاؤ گا اللہ نے کہا لیکن اس وقت تجھے ایک ہی جواب میں لے گا بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرُمْ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو کس مو سے کہتا ہے مجھے اللہ ہدایت دے دیتا اس آیت کی تفسیر ہے میں نے تو تیری ہدایت کے لئے سوالا نبی بھیجے آسمانوں سے قرآن بھیجا زمین کو بشایا آسمان کی چھت کو تانا سورج کو نکالا چاند کو نکالا تیرے وجود کو بنایا تیرے پاس چھ ہزار سے زیادہ اپنی آیتیں بھیجیں تو کہتا ہے اللہ مجھے دے دیتا تو اللہ تجھے زبردستی دے دیتا زبردستی تو وہ کرتا ہے نہیں یہ تو امتحان ہے جو چاہو لکھو اس نے زبردستی کرنی نہیں تو پھر کائنات بنائی کس لئے تھی امتحان کے لئے تو اس نے بنائی تھی تو کہتا ہے مجھے ایک اور موقع مل جائے اس نے کوئی تھوڑے موقع دیئے تھے تو کہتا ہے میں نان سیریس تھا تجھے سیریس کرنے کے لئے میں نے تھوڑی نشانیاں بھیجی تھی جنازہ تیری آنکھوں کے سامنے اٹھے تھے میتی تو نے اٹھائی تھی چار پائیوں کو تو نے کندے دیئے تھے قبرستان تو نے دیکھے ہوئے تھے سب کچھ تیرے سامنے تھا میں نے تو سارے انتظام پورے گئے تھے بلا کیوں نہیں ہاں میں نے تو تیرے ساری زورتیں پوری قد جاءت کا آیاتی تیرے پاس میری آیاتیں پہنچی تھی میری نشانیاں پہنچی تھی فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبُرْتَا فَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو ان کو سچ نہیں سمجھتا تھا تیرے اندر تقبر تھا اور تُو انکار کر جاتا تھا تین اللہ نے بات دیکھی تُو سچ نہیں سمجھتا تھا تیرے اندر تقبر تھا تُو مانتا ہی نہیں انکار کر جاتا تھا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ مُجُوهُمْ مُسْوَدَّا عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَلِّ الْمُتَكَبِّرِينَ لگتا ہے کہ عالم برزخ میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن جو ہوگا وہ بھی سن لو کہ ان ظالموں کے چیرے سیاں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ایسے متکبروں کا ٹھکانا جہنم نہیں دور کے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَثَازَتِهِمْ لَا يَمَسُوا مُسُوا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو ڈر گئے تھے اور پابندیاں کرنے لگ گئے تھے ان کو اللہ بچا بچا کے کامیابی کی جگہ جنت میں ایسے لے کے جائے گا نہ راستے میں ان کو تکلیف آنے دے گا نہ ان کے دلوں پہ غام آنے دے گا اللہ خالق وَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ تم اس لیے واپس نہیں آتے ہو میرے کاموں کا کیا بنے گا سارے کام تو اللہ کرتا ہے واپس تو اس کی طرف کرنے اللہ خالق بسمان کی شابیاں اس کے پاس ہیں جو اس کے باوجود اس کو نہیں مان رہے وہ نقصان اٹھائیں گے آخری آیت پہ سن لیجئے یہ انسان کے دل کو دہلا لکھ دیا ہے اس میں اللہ نے بندوں سے ایک شکوہ کرتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْزُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالصَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُمْ اللہ ہاتھ تلات رہا اے دن کے کنگار اور آجاؤ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں دن کو اللہ آیا اس نے کہا واپس آجاؤ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی تھی اس کی شان پہشانی ہی نہیں تھی اور اس کے ساتھ شیرک ہی کرتے رہے تھے انہوں نے اللہ کی عدالت کو دنیا کی عدالت سنجھا تھا کوئی مصدر نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ تو وہ عدالت ہے جہاں امام کائنات کے قدموں میں ساری دنیا ہی کٹھی ہوتی ہے جناب نو کے پاس جا کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا جناب موسیٰ کے پاس کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا اللہ کے پاس جناب عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں اللہ کے پاس جا سکتا تم نے اللہ کی شان کو کیا سنجھا امام کائنات کے پاس جاتے ہیں تو آپ جاتے ہی بات نہیں کرتے شروع اللہ سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر تک گرے رہتے ہیں کتنے دن کتنے ہفتے ہمیں کیا بتا پھر اللہ کہتا ہے سر اٹھائیں اب آپ بات کریں آپ کی بات مانی جائے گی شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْزُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشِكُونَ لوگوں نے اللہ کی شان کی قدر نہیں کی تھی جیسے اس کی بندی تھی ان کو اس دن پتا چلے گا جب سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپڑے ہوں گے اور ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور وہ کہتا ہوگا بتاؤ بادشاہ کون تھا وہ پاک ہے بہت بلند ہے شرق کی ان تمام قسموں سے جو اس کی زمین پر رہتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اپنی طرف واپس لوٹنے کی توفیق نصیف فرمائے آج سے اعتقاف شروع ہو رہے ہیں مغرب کے بعد سے غروبِ آفتاب سے آخری اشرا شروع ہو جاتا ہے جن بھائیوں کا اعتقاف کہہ رہا تھا ہے آج وہ افتاری مسجد میں کریں غروبِ آفتاب مسجد میں ہو تاکہ مکمل اشرا ان کو نصیب ہو اللہ تعالیٰ وقت لگانے کی ہمیں اپنی راہوں میں توفیق نصیب فرمائے ہمیں اپنی طرف واپس آنے والے لوگوں میں شامل فرمائے وہ ہمارے انتظار میں ہے ماں اتنا ویلکم نہیں کرتی ہے جتنا واپس آنے والے کو اللہ ویلکم کرتا ہے لیکن شرط ہے واپس تو ہے اس کے پاس واپس آئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك ولعظیم سلطانك اللہ اللہ ربی لا اشک بهی شیعہ اللہ اللہ ربی لا اشک بهی شیعہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر هو اللہ 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 ربی لا اله الا ہوا عالیم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللہ ربی لا اله الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المهیم العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ یما مجھے هو اللہ الخالق البہر لہو الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الارس وهو العزیز الحكیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم يا زل جلال والاکرام يا زل من 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 اطاع يا زل جول والسخا يا واسع المغفر يا رب العالمين يا أرحم الرحمن اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آئين واجعلنا للمتقين إماما اے سنے اللہ کریم اللہ رحمان ورحیم اللہ عزیم اللہ وفور شکور علی کبیر المتعال البر الروف الرحیم سمی قریب مجید سننے والے قبول کرنے والے اپنے بندوں کو بلانے والے ان کا استقبال کرنے والے انہیں معاف کرنے والے ان سے وعدے کرنے والے زمین سے آسمان تک تو بناہوں کے بردے پھر تو میرے پاس آجا میں اتنی تجھے معافیاں دے دوں اے رحمان اللہ رحیم اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے گھر میں آئے بیٹے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطیاں کوئی نہیں ہوئیں بلکہ ہمارا تو یہ کہنے کو جی چھاتا ہے کہ تیری شان کے مطابق ہم سے نیکی ہی کوئی نہیں ہوئی تیری شان کے مطابق ہم سے تو نیکی ہی کوئی نہیں ہوئی جوہے نام عمال غلطیاں ہیں تیری رحمت کا سہر ہے تو ہمیں معاف فرما دے اس لیے نہیں کہ ہم معافی کے لائک ہیں اس لیے معاف فرما دے کہ معاف کرنا تیری شان کے لائک ہے معاف کرنا تجھے ججتا ہے معاف کرنا تجھے بھبتا ہے معاف کرنا تیرا بنتا ہے اے مولا کریم اس لیے تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہم تجھ سے وہی دعا کرتے ہیں جو تُو نے اپنے قرآن میں خود سکھائی ہے اور تُو نے کہا بھی ہوا ہے میرا بندہ یہ دعا کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ہو گیا ہے کیا پیاری دعا ہے میرے مولا جو تُو نے سکھائی ہے ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اقتعنا اے ہمارے مالکہ ہم سے بھولو جائے یا جان بجھ کے گلتی ہو جائے تو ہمیں اپنی گریفت میں نالینا ہماری پکڑ نہ کرنا ہمارا معاخذہ نہ کرنا ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اقتعنا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتہ علی اللذین من قبلنا ہمارے اوپر وہ ذمہ داریاں وہ بوجھ نہ ڈالنا اے اللہ جیسا کہ تُو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتلنا بھی اللہ وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمت نہ اے اللہ اولادوں کے بوجھ بیٹوں بیٹیوں کے بوجھ گناہوں کے وہ بوجھ جن کو ہم اٹھا ہی نہ سکیں ظلم زیادتی کے بوجھ جن کو ہم اٹھا نہ سکیں بیماریوں ازمائشوں تکلیفوں اور دکھوں کے بوجھ جن کو اٹھانے کی ہمارے اندر ہمت نہ واللہ ہم کمزور ہیں ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَوْقَةَ لَنَا بِهِ وَا فُوَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ہمارے گناہوں کو مٹا بھی دینا پردے بھی ڈال دینا معاف بھی کر دینا رحم بھی فرواں دینا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تُو ہی ہمارا مولا ہے تیرا ہی ہمیں سہارا ہے تیرا ہی آسرا ہے ایک کافروں کے پاس بڑی طاقتیں بھی ہیں حکومتیں بھی ہیں ریاستیں بھی ہیں آئی ٹی بھی ہے ترہ ترہ کی اے اللہ ان کے پاس سازشیں بھی ہیں سارا کچھ ہی ان کے پاس ہے ہمارا سارا تو بستو ہی ہے اے اللہ ان کافروں کے مقابلے میں تُو ہماری مدد فرما دے انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَهُمْ اللہ جی تھیری عزت کی قسم ہے ہم تھیری طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں اللہ تو توفیق نصیب فرما دے واپس آنے والوں میں شامل فرما لے ہماری غلطیاں واپ فرما دے نفس کی رکاوٹے ہیں شیطان کے بسوسے ہیں دنیا کی محبتیں ہیں دل کے ارمان نجائز خوشے ہیں جو شاید ہمیں تیری طرف واپس نئیان دے رئی ولا تو ہمیں ہدایت نصیب فرما اللہم اہتنا فی من هدیت وعافنا فی من آفیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما عطیت وَكِنَا شَرَّمَا قَزَيْتْ فَإِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْزَا عَلَيْكِ إِنَّهُ لَا يَزِلُّ مَوَا عَلَيْتْ وَلَا يَزُّ مَنْ عَلَيْتْ تَبَارَكْ جنت میں عَلَى مَقَامَتَ فَرْمَانَ دے وہ ہمارے پیار کرنے والے پیارے چہرے وہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں اے اللہ ہماری با ہمارے بھاپ اے اللہ کیسے لوگ تھے سب کی مغفرت فرمان دے جنت میں عَلَى مَقَامَتَ فرمان دے ہم بھی اسی راہ کے راہی ہیں ہمارا انجام اچھا بنا دے اللہم احسن آقبتنا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجْرْنَا مِنْ خِزِي الدُّنْيَا وَعْزَابِ الْآخِرَةِ جو والدین زندہ ہے ان کو سلامت والی آفیت والی برکت والی ان کی اولادوں کو سموطات والی فرمہ بردار والی زندگی نصیب فرمہ رَبَّنَا حَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا اے مولا کریم ہماری بیماریاں دور فرمہ دے امیل شفائے نصیب فرمہ دے اللہ جی تو اتنا مہربان ہے تجھ سے ایک ایک چیز مانگنے کو دل چاہتا ہے جیسے محباب سے زد کر لیتے ہیں اے اللہ تو ان سے بڑا مہربان ہے تجھ سے تو زد کر کے بھی مانگنے کو بنتا ہے تیرے لئے دینا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے دل میں جو نیک اراتے ہیں سارے ہی پورے فرمہ دے سارے ہی پورے فرمہ دے ہماری سارے ضرورتیں پوری فرمہ دے ہمارے سارے ہی نیک مقصد پورے فرمہ دے ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمہ دے دین کے دائیوں میں شامل فرمہ دے جو تیرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور تیرے بندوں کو تیرے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں ہمیں ان میں شامل فرمہ دے جو ہدایت پر ہیں اور ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں ہمیں ان میں شامل فرما دے جو ایمان و یقین والے ہیں اور ایمان و یقین پر محنت کرتے ہیں ہمیں ان میں شامل فرما دے جن کے دلوں میں تیری محبت ہے ہمیں ان میں شامل فرما دے جو تیرے ساتھ سچے ہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیرے نبی سے محبت کرنے والے اور ان کی سنتوں پر چلنے والے اور ان کی راہوں پہ جھانے دینے والے ہیں ہمیں علم شامل فرما دے تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہم اس کے لائق نہیں بھی ہیں تو اپنے فضل سے شامل فرما اللہم اینک عفو انتو حب العفو و فعفو انہا اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما نوجوانوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی حفاظت فرما ان کو نیک اور صالح بنا اے اللہ اس مسجد کو اپنے دین کا مرکز بنا اے اللہ اسے ایمان و یقین کا محبت الہی کا سنت رسول کا گہوارہ بنا اے اللہ اس کی بنیادیں رکھنے والے جگہ دینے والے جو لوگ تیرے پاس ہیں ان کے لئے اسے صدقہ جاریہ بنا جو موجود ہیں اور خدمت کرتے ہیں اے اللہ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے کی شوق سے مسجد کی خدمت کرتے ہیں یہ بزرگ یہ عزیز یہ پیارے لوگ اللہ تیرے گھر کے خادم تو ان کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما برکتیں پیدا فرما دین کے اداروں کو عباد فرما ان کی حفاظت فرما گھر کے خزانوں سے ان اداروں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مجلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ تیرے نبی کے امتی بڑے پریشان ہیں جو غم زدہ ہیں ان کے غم دور فرما جو ضرورتوں والے ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما دل کے سارے ہی نیک ارادے پورے فرما اے اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں اور ان کے لئے مناسب رشتے نہیں ہیں اور ان کے والے دین راتوں کو چاکتے ہیں پریشان رہتے ہیں ان کے لئے اسباب پیدا فرما آسانیاں پیدا فرما جن گھروں میں جوان بھائی ہیں بیٹے ہیں اے اللہ ان کے لئے مناسب اسباب پیدا فرما خیر والے دین والے گھرانوں کی ضرورت ہے اللہ خیر والے دین والے گھرانے اس عمت میں پیدا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرتی حسنتا وکنازا بنا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما شفا والی صحت والی آفیت والی استقامت والی خود چلنے پیرنے والی حمت والی زندگی نصیب فرما متین اللہم بی اسمائنا و اصارنا و قواتنا ابد ما احیتنا و جعل بھارس مننا ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری سوچ ہماری اقل ہماری صلاحیتیں جو بھی تو نے دی ہوئی ہیں زندگی کے آخری سانس تک اللہ ان کو سلامتی نصیب فرما ان کو ہمارا بھارس بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیل العليم اتب علينا انکا انت التواب الرحیم وصلى الله تعالی لا خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتک يا ارحم الراحمین